سب بات سمجھ گئے ہیں کہ آئین کی بالدستی، قانون کی پاسداری ہر شہری کے اوپر لازم ہے اور کوئی بھی قانون سے اور آئین سے بالدتر نہیں ہے خواب اللہ اللہ ہی کیوں نہ ہو نمسکر میں کشیشو اور آپ دیکھ رہے ہیں نکس نائن نیوز سب کو معلوم ہے کہ اپنے دیش میں تو لگاتار نئی نئی دکتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی دیش پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت بڑی دکت کا لوگوں کو یعنی کہ وہاں کی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کو لے کر کس طریقے سے لگاتار ویروت کیا جا رہا ہے لوگ انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی پر انہوں نے استفعہ بھی دے دیا تھا لیکن اب یہاں پر ان کی ایکس وائپ یعنی رہام خان کا بھی لگاتر بیان سامنے آیا ہے بتاتے چلے کہ وپکش نے جہاں آوشواز پرستاف پر ڈپٹی سپیکر کو رول آؤٹ کرنے کے خلاف سپریم پورٹ کے فیصلے کا جشن منایا بھی پردہار منتری عمران خان کی پورپت نے رہام خان بھی پیچھے نہیں رہی رہام خان نے بھی اپنے دوستوں اور پڑیوار والوں کو جشن منایا چھے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ اور بوال اٹھتا چلا گیا لیکن آپ اس رپورٹ میں یہ ضرور سنیے گا کہ آخر کا رہام خان نے کہا کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ مستقبل بہت تاریخ ہے اور اس وجہ سے تاریخ ہے کیونکہ انہوں نے ملکوں اندھیروں میں تک لیا ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے کسی کی پروان نہیں کی اور خود غرض جو شخص ہوتا ہے جو عوام کا خیال نہیں کرتا تو پھر عوام کو وہ کیسے واپس ان کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے کس مو سے جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ساتھ انہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی ہے اور یقیناً عوام کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی ہے ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو نوے کو پہنچ گیا ہے اور میرا خیال ہے یہ جو لمبی تقریریں کرنے کا ان کا پلان ہے کچھ دنوں تک ان کو بڑھانی کا جو سازش کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ دو سو تک ڈالر پہنچا کے جو زد ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید بات نہ سمجھ رہے ہوں اور کوئی بھی تانون سے اور آئین سے بالتر نہیں ہے خاول لڈلا ہی کیوں نہ ہو زکت کٹانے کیلئے کس میں اسے جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ساتھ انہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی ہے اور یقیناً عوام کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی ہے ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو نوے کو پہنچ گیا ہے اور میرا خیال ہے یہ جو لمبی تقریریں کرنے کا ان کا پلان ہے کچھ دنوں تک ان کو بڑھانے کا جو سازش کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ دو سو تک ڈالر پہنچا کے جو ضد ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید بات نہ سمجھ رہے ہوں باقی سب بات سمجھ گئے ہیں کہ آئین کی بالتستی قانون کی پاسداری ہر شہری میں تکے اوپر لازم ہے اور کوئی بھی قانون سے اور آئین سے بالتر نہیں ہے اب آپ نے یہ تو سن ہی لیا ہوگا کہ کس طریقے سے رہام خان یہاں پر خوشی کا ماحول بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ کسی نے کسی وجہ سے ان کا ڈیابورس ہوا جس کو لے کر رہام خان ہمیشہ سے ایسا کچھ چاہتی تھی اور یہاں عمران خان کا استفاہ ہوتے ہی رہام خان کافی زیادہ خوش ہو گئے لیکن وہاں کی عوام یہی چاہتی ہے کہ سارے چیزیں جل سے جل ٹھیک ہو جائے لیکن رہام خان نے یہاں پر کہا تھا کہ پاکستان کی جنتہ سمجھدار ہے اور وہ بھی اب خوش ہوں گی کیونکہ سمجھداری سے سارے چیزیں سلٹ گئی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس خبر کو سن کے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور باقی خبروں کے لئے بنے رہیے نیکس نائی نیوز موسیقی